پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ تعالی یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو انہی سے سارے سٹسائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پھی بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابینٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تھا اٹائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن کے آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گراند کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹر سائیڈ ہوں گے آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پہ بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابینٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہمیں سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سی امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اسمبلی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹسائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پہ بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہیں اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریکن صاحب اپوزیشن کی طرف سے اس اسمبلی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹسائیڈ ہوں گے آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پہ بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹو پہ ہمیں سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکر بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تا اٹھائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سی امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو انجھے سارے سٹر سائیڈ ہوں گے آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پر بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہمیں سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ تعالی جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اسمبلی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ تعالی یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹسائیڈ ہوں گے آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پر بھی بحث ہوئی ہے کی پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہمیں سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کی ہے ہمیں سنا گیا تھا اٹھائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹسائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سی امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو انہی سے سارے سٹر سائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پھی بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹو پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور آئی کورٹ اور سندھ آئی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کی ہے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ آئی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو انہی سے سارے سٹر سائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلمانی امور پہ بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور آئی کورٹ اور سندھ آئی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کی ہے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گراند کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ آئی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اسمبلی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹسائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پہ بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تھا اٹھائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن کے آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سی امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریکن صاحب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹر سائیڈ ہوں گے آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پر بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہمیں سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کی ہے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سی امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ سارے سٹسائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی عمر بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہمیں سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور آئی کورٹ اور سندھ آئی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کی ہے ہمیں سنا گیا تھا اٹھائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ تعالی جائیں گے سندھ آئی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سی امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریکن صاحب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ تعالی یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹر سائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پہ بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹو پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور آئی کورٹ اور سندھ آئی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کی ہے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ تعالی جائیں گے سندھ آئی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سی امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوپ خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوپ خان صاحب ہوں گے یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ تعالی یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو انجازہ سارے سٹر سائیڈ ہوں گے آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پہ بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابینٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کی ہے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گراند کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹر سائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہمیں سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تھا اٹھائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن کے آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کورٹ نے سٹے گراند کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کورٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں بھی عدلیہ سی امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ تعالی یہ ہائی کوٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹر سائیڈ ہوں گے آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پہ بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابینٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کوٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کوٹ اور سندھ ہائی کوٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کوٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کوٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کوٹ اور وہاں بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریکن صاحب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے انشاءاللہ یہ ہائی کوٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹسائیڈ ہوں گے آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور پہ بھی بحث ہوئی ہے کی پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابینٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہمیں سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کوٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کوٹ اور سندھ ہائی کوٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کی ہے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کی آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کوٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کوٹ انشاءاللہ جائیں گے سندھ ہائی کوٹ اور وہاں بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پارلیمان میں ہمارا پوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایک بہترین کام کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپوزیشن کی طرف سے اس اساملی میں ہمارا پوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے ٹرائل ان کی جو بھی آرڈر ہوں گے فائنل انشاءاللہ یہ ہائی کوٹ میں سامنے جائیں گے تو ان سے سارے سٹر سائیڈ ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ پارلیمانی امور بھی بحث ہوئی ہے کے پی کے کی آپ کو معلوم ہے کیابنٹ بن چکی ہے ہماری ریزر سیٹوں پہ ہم سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس کا تذکرہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور ہائی کوٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر چکے ہیں اسی طرح پیٹیشن ہم لاہور ہائی کوٹ اور سندھ ہائی کوٹ میں بھی فائل کریں گے جو سیٹیں ہماری الیکشن کمیشن نے اولارٹ کیے ہمیں سنا گیا تھا 28 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ہے یکم مارچ کو لیکن یہ آرڈر اناؤنس ہوا تھا چار مارچ کو اور پھر چار مارچ کو ہی ساری نوٹیفیکیشنیں ہو گئی ہے ابھی جو مجھے اطلاعی ہے شاید پشاور ہائی کوٹ نے سٹے گرانڈ کیا ہے لیکن باقی کیسز میں بھی ہم لاہور اور کراچی ہائی کوٹ انشاءاللہ تعالی جائیں گے سندھ ہائی کوٹ اور وہاں بھی عدلیہ سی امید ہے کہ انشاءاللہ قائین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پارلیمانی امور کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں آج خان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا ہے اور ان کے مشورے کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پارلیمان میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ہمارا اپوزیشن لیڈر